بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اے الذین لوگو آمنو جو ایمان لا چکے ہو لا تقدمو آگے نہ بڑھو لا تقدمو تقدمو سے بہت سارے لفظ بنے ہوئے پرامجن میں بہت زیادہ ملیں گے حدیث میں بہت سارے ملنے والے ہیں آپ کو لیکن یہ جو ہے نا یہ قادم اسے قادم ہے قادم کا مطلب ہوتا ہے آنے والا قادم سارا اردو میں قدم ہے نا لفظ قدم بھی ہے بلکہ نا اسی سے ہے تو قدمو آگے نہ بڑھو پیش قدمی نہ کرو بائی نا یادائی بائی نا کا مطلب ہوتا ہے سامنے بائی نا یادی اللہ بائی نا یادی یہ سیادیل تو ہاتھ ہوتا ہے بائی نا یادے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے سامنے لیکن وہ سامنے ہی ہوتا ہے سامنے ہی انفرنٹ کہیں گے بائی نا یادی جب آیا کرے گا بائی نا آئی دی تو اس کا مطلب ہوگا انفرنٹ آف تو سامنے کس کے اللہ ہی ورسولی ہی اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتق اللہ اور سارے اللہ سے گرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ تَعَالَى جو ہے سَمِيعٌ بہت سُننے والا علیمٌ بہت خبردار ہے یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِئِ اِلْمَانْ وَالُوْ لَا تَرْفَعُوْ لَا تَرْفَعُوْ لَا تَرْفَعُوْ اُنچا نَا کرو اُونچا نَا کرو لَا تَرْفَعُوْ اُونچا نَا کرو اَسْوَاتَكُمْ سَوْتھ کا مطلب ہوتا ہے آواز اور ووٹ کو بھی کہتے ہیں ووٹ کو عربی میں ساوٹ اَسْوَاتَكُمْ اپنی آوازوں کو اُونچا نَا کرو فَوْقَا اُوپر سَوْتِ النَّبِي نَبِي کی آواز سے رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو اُونچا نَا کرو وَلَا تَجْهَرُوْ اور نہ ہی اونچا کرو جہر سے یعنی جہر سے نکلا ہے تو نہ ہی اونچا کرو لہو اس کے لیے اس کے سامنے اس کے لیے یعنی اس کے سامنے بِالْقَوْلِ آواز میں بات کرتے ہیں وقت جہری نہ کرو آواز جہر سے نہ کرو جیسے کہ تم اونچا کرتے ہو بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنْ تم میں سے باز باز کے لیے آواز کو اونچا کرتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں وقت آپ اونچا بولتے ہیں نَا تُسْتِنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدب سکھا رہا ہے یہ بڑے عجیب بات ہے بہت عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ تعالیٰ سم کا عدب سکھا رہا ہے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ہمیں کہ رسول سے بات کیسے کرنی ہے اس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے نَا قرآنِ مجید ہے اتنا زیادہ اتنا زیادہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے ہمیں تو آپ نے اگر تو آواز کو اونچا نہیں کرنا ان سے آگے نہیں بڑھنا بات کرنے میں ان سے آگے نہیں بڑھنا آپ دوسرا یہ ہے کہ بات کرتے وقت آپ نے جو ہے اس طرح باتیں نہیں کرنی جیسے آپ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں کبھی کبھی باتوں میں اونچے ہو جاتے ہو یہ بھی نہیں کرنا ان تحبتا یہ دیکھو کہیں ایسا کہیں ایسا نہ ہو جائے تحبتا تحبتا کہ غارت ہو جائے تباہ ہو جائے تحبتا تباہ ہو جائے اعمالکم تمہارے اعمال صالحہ وانتم لا تشعرون وانتم اور تم سب جو ہو لا تشعرون شعوری نہ ہو تمہیں شعوری نہ ملے تمہیں پتہ ہی نہ ہوگا کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں رہا یعنی رسول سے دیکھو رسول اللہ سے بات کرتے وقت اپنی آواز کی جو لے ہے وہ رسول اللہ کے آواز کے برابر بھی نہیں کرنی ان سے بات کرتے وقت آپ نے جو ہے وہ اونچہ بھی نہیں ہونا آواز میں اور جو ہے کیا ہوگا اس سے اگر تم نے اسے کیا تو تمہارے سب آمال خراب ہو جائیں گے آمال کی کوئی حصیت نہیں رہے گی اگر رسول اللہ کا عدب نہیں ہے یہ دیکھو یارت یہ اتنا اتنا بڑا ویلیو ہے اس کیونکہ آپ نے رسول اللہ کا عدب جو ہے نا وہ سب سے مقدم ہے آمال میں تم نے ایسے نہیں کرنا ان کو عام انسان نہیں سمجھنا جیسے کہ تم بعض کو بعض کیا کرتے ہو ان کو ایسے نہیں کرنا ایسے ڈیل نہیں کرنا ورنہ تو تمہارے عمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی فرماتے ہیں ان اللزین بے شک بلو یغدون جو نیچہ رکھتے ہیں نیچے رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو اندہ رسول اللہ رسول اللہ کے پاس ہم نے کہا تھا نا اندہ اندہ رسول اللہ رسول اللہ کے پاس اولائکہ یہ وہی لوگ ہیں اللزین وہ لوگ یہ تو وہی لوگ ہیں اب دیکھو نا اولائکہ بھی آگیا اور اللزین بھی آگیا دونوں کا مانت تقریباً سیمی ہے تو ہم کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو آواز کو نیچے رکھتے ہیں نہیں یہ وہی لوگ ہیں کون امتحان اللہ امتحان لیا ہے امتحان بھی اب بھی کہا اللہ سے دیکھو امتحان اللہ اللہ نے امتحان لے لیا ہے ان کو قلوبہم ان کے دلوں کا لیتقوی اللہ نے جانچ لیا ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے اصل میں یعنی ان کے دلوں میں ایمان پکا ہے جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنے آوازوں کو نیچہ رکھتے ہیں بس میں بات کرتے ہیں عدب سے بات کرتے ہیں بس سمجھ جائیں کہ یہی لوگ ہیں تقویدار لہم ان کے لیے ہے مغفرت مغفرت ہے ان کے لیے وَعَجْرٌ اور عَجْر بھی ہے عظیمن بہت برا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يُنَادُونَكَ دیکھیں ہم یہ عدبی عدب ہیں سارا عدب سکھا رہے ہیں اور سارا عدب اللہ سکھا رہا ہے اور وہ بھی ایسے عجیب چھو 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 باتیں ہیں جو آپ حرام جائیں گے دیکھیں اور اس سے ایمان غرط ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يُنَادُونَكَ جو يُنَادِ نِدَا کرتے ہیں نِدَا کرتے ہیں آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجورات حجروں کے باہر سے یعنی ہجرات بنے ہوئے ہیں اللہ حُسر جگہ تو وہاں حجرات کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں جیسے لوگ آواز دیتے ہیں کسی کو بلانے کے لئے تو ایسے ہی آواز دیتے تھے تو ایسے جو تمہیں آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں آپ کو وراء کا مطلب ہوتا ہے خلف پیچھے پیچھے سے حجرات کا مطلب ہے حجرے کی جمعہ ہے گھروں کے باہر سے جو آپ کو بلاتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون ان میں اکثر جو ہے کمکل ہیں بے اکل ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں دیکھو یار وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش ہو سب سوبرو سبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرجا تخرج یہ ایک منڈ رشبہ میں بند کر رہا ہوں بہت اس میں شور آتا ہے آپ کے مائی کی اچھا وَلَوْ أَنَّهُمْ اور بے شک وہ اگر وہ لو کیا کریں سبرو سبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرجا آپ خروج کریں اب آپ یہاں دیکھیں جو حتی آیا ہے حتی تخرجا آیا ہوا ہے اس پہ زبر دیا ہوا ہے یہ کیوں حالانکہ حتی کو ذرا یاد کرو تو یہ حروف جار میں سے ہے باؤ تاؤ کفلام واؤ مزو مسخلہ ربا حشا منادہ فی انا لا حتی سبر یہ فیل کے ساتھ آیا ہے نا تو جب فیل کے ساتھ آتا ہے تو یہ حروف نواسب میں سے ہو جاتا ہے یہ حروف نواسب میں سے ہو جاتا ہے اور در جب ناؤن سے پہلے آتا ہے تو یہ حروف جار میں سے ہو جاتا ہے جار بہت اچھا ہوگی بہت اچھا ہوگی چلو جہا الہی ہم ان کے پاس ان کی طرف ان کی طرف اگر آپ نکل آتے ہیں سبق کرتے ہیں وہ خود یہاں بیٹھے رہے دیکھیں اندازہ کریں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ آوازیں نہیں دے کر رہے ہیں رسول اللہ خود آرام سے آئیں گے اپنے مرضی سے آئیں گے آپ لوگ باہر بیٹھے رہو بس وہ خود آئیں تو دیکھو نا اتنا عدب سکھا رہے ہیں کہ ایک لیڈر کا کیا مقام ہوتا ہے اور پھر اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہے آواز انچی نہیں کرنی ان کو ایسے عام لوگوں کی طرح بلانا نہیں ہے گھروں کے باہر سے ان کو آواز نہیں دینی دست پہ دستک نہیں دینی بیٹھے رہو بس سبر کرو سبر کرو بیٹھے رہو یہاں پہ یہاں تک کہ آپ خود نکل آئیں تو کیا ہوگا لکانا ضرور بھی ضرور یہ جو تھا عمل ان کا ہوگا خیر اللہم ان کے لیے بہتر ہے ان کے لیے بہتر ہے یا عمل کے وہ بیٹھے رہے ہیں بس آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں دیکھو یا واللہ ہو اور بے شک اللہ تعالی جو ہے غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی ہی بہت بخشنے والا رہن کرنے والا ہے یا ایوہالنزیر آبل اے ایمان والو ان جا آ اگر آیا کم تمہارے پاس فاسکن ایک فاسک آدمی درست پر مائیک کو ذرہ بند کر دیں یہ مائیک میں بہت سے شورت کیوں ہیں فاسکن فاسک آئے آپ کے پاس اگر بے نبعن نبع نبع کا مطلب ہوتا ہے خبر نبعہ خبر ہوتی ہے وہ جگہ پہ آپ کو کمجمہ ملے گا نبی اسی سے نکلا ہے نبی خبر دینے والا بے نبعن خبر کے ساتھ کوئی اگر آگیا ہے فاسک کوئی خبر لے کے آیا ہے فتبینو تو واضح کیا کرو تبین بین بیان تبین واضح کرو تحقیق کر لیا کرو ان تسویبو ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچے قومن تمہیں نقصان پہنچے قومن کسی گروہ کو اچھا ان تسویبا قومن کہ پہنچے کسی گروہ کو بجہالت جہالت کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے فتسبحو تو ہو جائے ہو نہ پڑ جائے ملرکشن دینا اس پہ اس ایسا نہ ہو کہ تم کو اس کے کہنے پہ فورا اس کی بات مال لو اور کچھ کلٹا سیدھا کر جاؤ تو تمہیں پھر شمندگی اٹھانی پڑ جائے یہ بہت بڑی آہیت ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے حمل کرنے کے لئے وَعَلَمُوا اور ساب جان رکھو انہ فی قوم کہ بے شک تم میں سے ہے رسول اللہ اللہ کے رسول واج کیا بات اور جان رکھو کہ رسول اللہ تم ہی میں موجود ہیں لَوْ يُتْوِعُكُمْ لَوْ يُتْوِعُكُمْ اگر مان لیا کرے وہ تمہاری باتیں ہیں اللہ لگ فِي كَسِيرٍ مِّن الْعَمْرِ تمہاری بہت سارے معاملات میں ہیں تو لَعَنِتْتُمْ تو تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے وَلَكِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی جو ہے لیکن اللہ تعالی جو ہے حَبَّبَا محبت عطا کر دی ہے إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ایمان کی محبت وَزَّيَّنَهُ اور خوبصورت کر دیا ہے اسے فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں وَكَرَّحَا اور مقروح کر دیا ہے بُرَا کر دیا ہے إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا تمہارے لئے کفر کو وَالْفُسُوْقَ اور فِسَقْ بِي گُنَاہِ کَبِرَا بِي وَلَعِسِيَانَا وَنَا فَرْبَانِكُ بِي یہ مومن جو ہوتے ہیں اس کی پہچانی ہے کہ اس کے لئے محمد آئے محمد تو کوئی لوگ ہیں بڑا خود بار بڑا خود بار اُلَائِكَ بِي شَقْ وَحِينَ لوگ جو ہے هُمُ الرَّشِدُونَ وَحِينَ تو لوگ ہیں جو کہ رشد و ہدایت والے ہیں صحیح راستے والے ہیں فضلاً فضلاً اللہ کے فضل سے من اللہ اللہ کے فضل سے یہ فضل ہے من اللہ فضلاً ایک فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وہ نعمتاً اور نعمت ہے کیا نعمت ہے کیا نعمت ہے کہ تمہارے لئے ایمان کو اچھا کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے لئے مومن رہنا مسلمان رہنا یہ اچھا کر دیا ہے اور تمہارے لئے کفر کو گناہ کو یہ اس کو برا کر دیا ہے تو کیا بات ہے یہ فضل اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ ہو اور بیک شک اللہ تعالیٰ جو ہے علیمن علیم بھی ہے حکیمن اور حکیم بھی ہے بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے وَعَن مُعَاز رضی اللہ تعالی عنہم محضتِ مُعَاز بن جبل ان سے روایت ہے عن کا مطلب ہوتا ہے روایت ہے مروی ہے کہ قَالَ انہوں نے کہا یعنی مُعَاز نے کہا قُن تو میں تھا رِدْفَ النَّبِي نبی کے پیچھے بیٹھنے والا عَلَى حِمَارِن ایک گدے پر دراز گوش پر رسول اللہ کے گدے کو ہم دراز گوش کہتے ہیں دراز گوش پہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا یُقَالُ لَهُ عَفِير اس دراز گوش کا نام تھا عَفِير یہ رسول اللہ تعالیٰ کا تھا وہ دراز گوش تھا وَقَالَ تو آپ نے فرمایا یَا مُعَاز اے مُعَاز حَلْ تَدْرِي کیا تم جانتے ہو تمہیں ادراک ہے حَقُّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے حق کا عَلَىٰ عِبَادِهِ اس کے بندوں کا اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اس کے بندوں پر وَمَا اور کیا ہے حَقُّ الْعِبَادِ بندوں کا حق عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ پر قُلْ تُو میں نے کہا قُلْ تُو دیکھا ہم نے قُلْ تُو اور قُنْ تُو ماضی میں انا کے لیے تو 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 آتا ہے آخر میں قُلْ تُو میں نے کہا اللہ اللہ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول اعلمو سب سے زیادہ جانتے ہیں قَالَ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے عَلَىٰ عِبَادِ بندوں پر اَنْ يَعْبُدُوهُ کہ وہ اس کی عبادت کریں واہو ہے دیکھا آپ نے اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِقُ بِهِ شَيْئَن اور شرک نہ کرے کسی چیز کا بھی وَحَقُ الْعِبَادِ اور بندوں کا حق ہے عَلَىٰ اللَّهِ اللہ پر عَلْ اَنْكِحْ لَا يُعَذِّبَا عذاب نہ دے مَنْ لَا يُشْرِقَ جو شرک نہ کرے بھی اللہ کے ساتھ شَيْئَن کسی بھی چیز کا فَقُلْتُو ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھ درے ہوکے بیٹھ جائیں گے اللہ پہ ورسہ کر کے بیٹھ ہی جائیں گے بس عمل نہیں کریں گے صالح عمل نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے بس ٹھیک ہے اب ہم جو بھی کریں گے اب ہم بخشے جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نیک عمال سے رہنا وہ محروم ہو جائیں گے اسی طرح کے ایک حدیث ہے کہ وَأَنَ عَنَسِ بِنِ مَالِكِنْ عَنَسِ بِن مَالِكِ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عَنَّ النَّبِيَّةِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مُعَازٌ اور مُعَاز رَدِیفُهُ پیچھے بیٹھنے والے تھے عَلَلْرِحْلِ سَوَارِي پر سواری پر بیٹھے ہوئے تھے قَالَ تو آپ نے فرمایا یا مُعَاز بِن جَمَل اے مُعَاز بِن جَمَل قَالَ تو مُعَاز نے کہا لَبَّئِكَ حَاظِرْهُمْ یا رسول اللہ اے رسول اللہ وَسَعْدَئِكَ اور خدمت کے لئے حاضر ہوں لَبَّئِكُرْسَعْدِكَ میں حاضرِ خدمت ہوں آپ کی خوشی کے لئے قَالَ یا مُعَاز اے مُعَاز قَالَ لَبَّئِكَ یا رسول اللہ وَسَعْدَئِكَ آپ نے پھر بھی لَبَّئِكَ اور سَعْدِكَ کہا تو یہ تین دفعہ ہوا سلاساً تین دفعہ ایسے کہا قَالَ تو کہا مَا مِن اَحَدٍ کوئی ایک آدمی بھی یشہدو قواہی دیتا ہو جو ان کے لا الہا نہیں ہے کوئی مابود سوائے اللہ کے وَأَنَّرَ مُحَمَّدًا اور جو محمد ہیں رسول اللہ یہ رسول ہیں اللہ کے صدقاً مِن قَلْبِهِ دل کی سچائی سے دل کی اخلاص سے اگر کوئی یہ کہے نا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ مگر حرم اللہ اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے اس کو آگ پر وہ دو زخمیں نہیں جائے گا اس کو حرام کر دیتا ہے ہی دو قَالَ فَيَسْتَ بَشِرُوُ کا منع ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں فَيَسْتَ بَشِرُو کا منع ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں قَالَ آپ نے فرمایا اِذَا يَتَّكِّرُو نہیں وہ تو اس کے بعد بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اللہ کی مہربانی پہ وَأُخْبِرَ وَأَخْبَرَ اور خبر دی بِهَا اس خبر کی مُعَازون مُعَاز مُعَاز نے اس کی خبر دی عِندَ مَوْتِهِ ان کے موت کے وقت تَعَسُ وَمَن گُنَح کے ڈر سے یعنی مُعَاز بن جبل جو تھے وہ بہت رسول اللہ کی بہت قریب گواہ کرتے تھے اور بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے رسول اللہ ان کے جو بات کرتے تھے بڑے عجیب باتیں ہوتی تھی تو ایک یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ والا واقعہ کہ جو کلمہ پڑھے گا بس وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا آپ نے کہا میں لوگ بتاؤں آنے کا نہیں نہ بتاؤں چونکہ یہ لوگ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اللہ کی رحمت میں کہ اتنے رحم والے ہیں تو محاذ نے پھر بھی یہ خبر سنائیے کب جب ان کا انتقال ہونے لگا تھا ان کے انتقال کیا وقت ان نے کہا ایسا نہ ہو کیونکہ دوسری حدیث بھی ہے جو جس کو علم ملے اور وہ اس کو چھپائے تو اس کے لئے بھی دوزخ ہے تو میں جو ہے وہ اس ڈر کی ویسے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی خبر رہ جائے رسول اللہ کی کیونکہ اور کوئی تھا بھی نہیں یہ دونوں ہی تھے اس دوارے پہ اس لئے آپ نے تأثماً گناہ کے ڈر سے کہ گناہ میرے ذمہ نہ آ جائے آپ نے یہ حدیث سنا دی اور یہ حدیث پھر انس بن مالک بتا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا بات کیا بات یہ اس سے بھی زیادہ سریح حدیث ہے دیکھو درہ حضرت ابو ذر بھی ایسے صحابی تھے جن کو رسول اللہ نے بہت زیادہ فکر اور بہت زیادہ اللہ کی محبت سکھائی ہے یہ ان دیکھو ابی کبھی ابا آئے گا کبھی ابی آئے گا ابا کب آتا ہے ابا تب آتا ہے جب آپ لو بلاتے ہیں یا ابا یا کے بعد ابا لگتا ہے یا ابا ذر ابو کب آتا ہے جب نورمل حالت ہوتی ہے کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا ابو ذر ابو ذر ہوتا ہے اور جب عن آ جائے یعنی وروف جر میں سے کوئی چیز آ جائے تو پھر ابی ہو جاتا ہے ابی ذر وعن ابی ذر اور ابی ذر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا قال اتیتو النبی میں رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ اور ان پر تا صوب کپڑا اب یدو سفید چادر آپ نے زیبتن فرمائی تھی وہو نائم اور آپ آرام فرما تھے آرام کر رہے تھے سم اتیتو پھر میں ایک دفعہ پھر آیا وقدست ای قضا اور آپ جاگ گئے تھے فقالا تو آپ نے فرمایا ما من عبد کوئی ایک بندہ بھی قالا اس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ثم ماتا پھر وہ مر گیا علا ذالکہ اسی عقیدے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الا دخلا مگر اللہ تعالیٰ تو وہ داخل ہو گیا مگر وہ داخل ہو گیا جنت میں کل تو میں نے کہا وَإِنْ زَنَا اگر اس نے بدکاری بھی کی ہو وَإِنْ سَرَقَ اور چوری بھی کی ہو تو تب بھی وہ کلمہ اس کو فائدہ پہنچائے گا قَالَ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ہاں اگرچہ بدکاری بھی کی ہو اور چاہے اس نے گناہ بھی کیا چوری بھی کی ہو کل تو وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ دوسری دفعہ پھر یہی پرمایا تیسے دفعہ پھر یہی پوچھا تو آپ نے پھر یہی پرمایا اور ساتھ میں کہا چاہے کسی طرح بھی ہو یعنی چاہے ابو ذر نہ خوش بھی ہو اس باتے کہ ایک زانی چور جو ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا چاہے ابو ذر نہ چاہے تب بھی وہ داخل ہوگا جنت میں چاہے ابو ذر کو کیسا ہی لگے وقان ابو ذر ازا حدسا جب ابو ذر یہ حدیث سنایا کرتے تھے نا کہ بندہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے چاہے وہ گناہگاری ہو تو آخر میں یہ بات کرتے تھے چاہے ابو ذر کو کتنا ہی برا لگی کیا اس نے even ابو ذر پرائیڈ is humbled اس کا معنی کیا ہے بھئی کچھ کر سکتا ہے even if ابو ذر پرائیڈ is humbled کوئی ہے اب میں سے کیا ہو گیا کیا کر گیا even ابو ذر پرائیڈ is humbled پرائیڈ تو سار اس کو کہتے ہیں کہ ابو ذر کی پرائیڈ is humble الہمدتو سار آجز مسکیم سار کوئی مہاورتہ نہیں ہے کوئی ہاں سار یہ ظاہر ہے کہ مہاورتہ نہیں استعمال کیا گیا ہے کہ پرائیڈ تو ورڈ نہیں اس کا کوئی بھی میننگ گلتا ہے اس کا ورڈ تو ورڈ نہیں ہوگا ابو ذر جو ہے وہ بہت نیک صحابی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے تو اس سوالے سے کھا گیا کہ وہ ظاہر ہے وہ بہت نیک دیکھیں بطرم ان کی نیکیوں کے مقابلے میں بھی وہ شخص جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رضو اللہ کہنے کے آجی دیکھو اب کیا فرما رہے ہیں ابو ذر کی نا خاکالود ہونے کے باوجود ابو ذر کی نا خاکالود ہو یہ اس وقت یہ جملے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا اے مرجانیاں مرجانیاں جیسے کہتے ہیں ہم لوگ نا ایسے ترکیے جبلے ہیں آہاں یہاں نا خاکالود ہو اس طرح اس وقت فرمایا کرتے تھے تمہارے ہاتھ خاکالود ہو تمہاری تمہارا تمہارا جانا وہ تمہارا چہرہ خاکالود تمہارے ہاتھ خاکالود ہو تو یہ چینک ہے چلو کافی ہے آپ کافی ہے اتنا آپ نے پتہ جیسے میں کیا دیکھا ہے اچھا رہ مزایا آپ کو کچھ لفظ نئے الفاظ دیکھنے کو بلے طبت خراب ہے دعا کرو ٹھیک ہو جائے اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا بھی خیال رکھیں آپ لوگ آرام کا خیال رکھیں ٹھیک ہے جی بھی تمہیں سمجھ آجے گی کہ پھوک کا اثر کیا ہوا ہے دیکھ لیں آج ہی بتا دے سر منڈے کو آپ نے ٹیسٹ لینا نا تو آج ہی بتا دے